ہیلو فرینڈز نمشکار دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے فیس بک پیج کو ہمیشہ کے لئے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو فرینڈ اگر آپ نے کوئی فیس بک پیج بنا لیا ہے اور اس کو آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیلیٹ کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو فرینڈ آپ کو جانا ہے آپ کے فیس بک پر اور فیس بک میں جانے کے بعد دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے گا تو یہاں پر دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یہ تین لائن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اوپر آپ کی پروفائل دکھائی دے گی اور نیچے جو آپ کا پیج بنا ہوا ہے وہ آپ کو پیج یہاں پر دکھائی دے گا تو دوستو آپ کو اس پیج پر کلک کر دینا ہے میں نے یہ پیج بنا رکھا تھا ابھی آپ کے لئے اور ابھی پیج بنانے کے بعد میں اس کو ابھی ڈیلیٹ کرنے والا ہوں تو فرینڈ اب آپ کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا انٹرفیس دکھائی دے رہا ہے فرینڈ یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے یہ ویوز ایز لکھا ہوا ہے ویو ایز اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں فرینڈ یہاں پر بہت سارے اپسن دکھائی دیں گے لیکن ان میں سے آپ کو کسی کو بھی چھیڑنا نہیں ہے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں ایڈٹ پیج لکھا ہوا ہے اوپر اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پھر سے بہت سارے اپسن آ جائیں گے تو آپ کو اسکرول کر کے اس کو نیچے لے کر آنا ہے تو یہاں اسکرول کر کے جیسے ہی آپ نیچے لے کر آئیں گے تو یہاں آپ کو سب سے نیچے دکھائے دے گا سیٹنگ اس سیٹنگ کو اپسن پر آپ کو پھر سے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے اپسن آ رہے ہیں جنرل پیج انفو میسیجنگ نوٹیفیکیشن پیج رولز یعنی بہت سارے اپسن آپ کو یہاں پر دکھائے دیں گے دوستو آپ کو ان کو چھڑنا نہیں ہے آپ کو یہاں پر اوپر کا جو اپسن ہے جنرل اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر دوستو ایک نیا پیج پھر سے ہو کے سامنے آ جائے گا آپ کے تو یہاں پر دیکھیں گے پین پیج اور فیوریٹس اس کے بعد میسیج اور سکرول کر کے آپ اس کو نیچے لے جائیں گے تو یہاں allows post and stories sharing to stories تو یہاں پر آپ کو سکرول کرتے ہوئے جانا ہے نیچے اور جیسے ہی آپ نیچے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا remove page تو ابھی آپ کو رکھنا ہے یہاں پر کچھ نہیں کرنا ہے تو پہلے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے delete ندھی سینی یعنی اس ندھی سینی نام کا ایک page تھا جو کہ میں نے ابھی آپ کے لئے بنایا تھا اور اسی کو میں delete کرنے والا ہوں تو یہاں پر آپ کو ابھی اس پر کلک کرو گے تو ایک نیا option آئے گا تو جیسے ہی آپ یہ delete ندھی سینی یعنی delete یہاں پر آپ کا جو بھی page ہوگا اس کا نام آ جائے گا جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو اب آپ کے سامنے ایک پھر سے نیا page open ہو کے سامنے آ جائے گا اس میں لکھا ہوا ہے if you delete your page you will still be able to restore it within 14th days یعنی اگر آپ اس page کو delete کرتے ہیں تو آپ اس کو چودہ دن تک اس کو recover یعنی restore کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ اس page کو delete کرنے بعد پھر سے restore کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں وہ بھی 14 days تک تو اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر اس page کو delete کرنا ہے تو یہ delete page پر آپ کو کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کا جو page ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا اس میں لکھا ہوا آئے گا یعنی یہ 14 days تک یہ 14 دن تک یہ لکھا ہوا آئے گا اور اس کے بعد دوستو یہ permanently delete ہو جائے گا 14 دن تک آپ اس کو یہاں سے recover بھی کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کبھی میں جبور بتائیں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہین وندے ماترم